اسلام علیکم ویلکم ٹو میرے چینل کوکوٹ شاہین سلطاناتو گائز آج ہم بنا رہے ہیں عام کا اچار جو ابھی عام کیچ گریوں کا سیزن ہے تو ہم عام کا اچار بناتے ہیں ہرگر میں تو لیکن آپ میرے سٹائلز میں بنائیے اور دیکھیں اتنا ایزی ہے یہ ہیدراباد سٹائل میں میں بنا رہی ہوں تو چلیے ہم اس کے انگریڈینڈز جان لیتے ہیں گائز میں شارڈ اینڈ بیسٹ اور بہت اچھے طریقی سے بنا رہی ہوں ہم چار سے پانچ سال تک اسے رکھ کر بھی کھا سکتے ہیں یہ خراب نہیں ہوگا تو چلیے ہم اس کے انگریڈینز جال لیتے ہیں سب سے پہلے ہم نے چھوٹے چھوٹے کیریان مجھے ملے ہیں ابھی تو کیریوں کا سیزن سٹارٹ ہوا ہے تو اسی لیے یہ کھٹی کیری ہے بہت تو میں نے چھوٹے چھوٹے کیریان لیے ہے دس کیری کا شار بنا رہی ہوں چلی اب اسے ہم اچھے سے میں نے گھنٹہ تک پانی میں اسے رکھا تھا اس کے بعد میں نے اسے واش کرنے کے بعد اسے تھوڑا سا ڈرائی کر لیا کپڑے پر ڈال کر آپ دیکھ سکتے ہیں تو چلیے ہم اس کے جو ڈیٹ والا حصہ ہوتا ہے اس کی آنکھ جیسے ہوتی ناؤں ڈیٹل والا حصہ نکال دیں گے اور اسے ہم ایک پاؤن درانتی لے کر اسے اچھے سے اس کے گھٹلیاں تک اسے اچھے سے کٹ کر لیں گے گھٹلی کی سمید اسے کاٹنا ہے اور جو اندر کی چیک ہوتی ہے وہ چیک ہمیں اسے نکالنا ہے اسے چیک کہتے ہیں یعنی بینج جو رہتی ہے کیری میں کچھی کیری میں جو بینج ہوتی ہے گھٹلی کے اندر تو وہ ہم نکال لیں گے اس طرح سے اور اسے ساف بھی کر لیں گے ایک نائف سے یا سپون سے آپ کسی سے بھی اس طرح سے ساف کر لیجئے جو وائٹ بھاگ ہوتا ہے اس میں یعنی ایک پاپڑی ہوتی ہے وائٹ خسم کی تو اسے ہم نکال لینا ہے اسے اچھے سے ہم اب آپ کے حساب سے بڑا یا چھوٹا سائز آپ کٹ لیجئے میں اس میں میڈیم سائز کٹ کر رہی ہوں نہ تو چھوٹا ہے نہ تو بڑا ہے تو اس طرح سے ہم ساف کر لیں گے سارا اور جب ہی بھی آپ یہ بنائیں تو بہت ساف سترے پنے میں اور ایک دم سے ڈرائی ہونا ہے پانی کا ذرا بھی چھیٹا اس میں نہیں رہنا ہے ورنہ آپ کا اچھے خراب ہو جائے گا تو اسی طرح سے ہم سارے بینج اس کے اندر سے نکال لیں گے گٹلی میں سے اور اسے اس طرح سے وائٹ جو پاپڑی ہوتی ہیں وہ سب ساف کر لیں گے یعنی ایک پدر ہوتی ہے وائٹ طرح کی جو اچھے میں اچھی نہیں لگتی ہے بعد میں تو اس طرح سے ہم میں آپ کو جل سے جل بتا دے رہی ہوں آپ سارے اس طرح سے نکال کر جمع لیجئے اور اس کے بعد میں اس کی کٹنگ کر لیجئے تو میں نے اسے میڈیم سائز میں اس طرح سے کر رہی ہوں کیونکہ کہری چھوٹی ہے اگر بڑا پیس ہے تو آپ تین پیس کر لیجئے اگر چھوٹا پیس ہے تو آپ اس کے اندر دو پیس کر سکتے ہیں تو ہم اس طرح سے گٹلی رکھ کر ہی کرنا ہے اس کی بینج نکال دینا ہے اس طرح سے ہم کٹ کر لیں گے تو ایک دم کھٹی والی کہری لینا ہے آپ کو اچار میں تو اچار آپ کا بہت سالوان تک ایج کر کر آپ رکھ سکتے ہیں اور کھانے میں بھی بہت ٹیسٹ ہوتا ہے اور اتنی سافٹ ہوتی ہیں یہ کہری تو آپ میرے میتھڑ سے بنایئے اور دیکھئے انت تک آپ پورا ویڈیو تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا تو اس طرح سے میں نے سارے پیس کر لیا ہے اب اس میں ہم کچھ ایک باکس لیں گے یعنی ایک بڑا پلاسٹک کا ایک باکس لیں گے اس طرح سے اگر آپ کے پاس کانچ کا جار ہے تو اس میں بھی ڈال سکتے ہیں تو میرے پاس تو یہ اس طرح کا ہے میں نے لی کر رہا ہے یہ پانچ کلو کا باکس ہے یہ تو اس میں سارے ہم ٹیسٹ ڈالیں گے اور اس میں نمک ڈالیں گے نمک میں اس میں دو سو پچاس گرام ڈال رہی ہوں دس کیری میں میڈیم سا اس کی کیری ہے تو دس کیری میں ہم سارا یہ ساف کرنے کے بعد اس میں اب ہمیں لگ بھگ یہ چار یہ دو کیری کا تو اس میں زائع ہو جاتا ہے دو سے تین اس میں دو سو پچاس گرام نمک جائے گا اور ایک ٹیبل سپون حلدی جائے گی اور مرچ میں اس میں ابھی تھوڑی سی ڈال کر رکھوں گی تو اس طرح سے تھوڑی مرچ ڈالنے سے حلدی کی اس میں نہیں آئے گی تو اب اس میں نمک مرچ حلدی اس طرح سے ڈال دیں گے جو میں چار ٹیبل سپنس میں ڈال رہی ہوں مرچ کے چار سے پانچ ڈال دیجئے اور اسے اچھے سے اوپر نیچے کر لیجئے اس طرح سے بھی نہ ہاتھ لگائے یا کوئی سپون سے بھی آپ کو میں آپ کو کر کے بتا رہی ہوں تو اس طرح سے سارا مکس کر لیں گے یعنی ساری کہریوں کو اچھے سے یہ کوٹنگ ہو جانا چاہیے کہیں سے بھی کہری باقی نہیں رہنا ہے مسالوں میں پورا یہ اچھے سے کوٹ ہو جانا ہے اس کے بعد گائز ہم اسے ڈھک کر ایک دم کنٹینر ٹائٹ اس میں رکھ دیں گے تاکہ یہ یعنی پورا اچھا سا جو کیاپ ہوتا ہے ہم اچھے سے لگا دینا ہے اس کا ڈھکن اس طرح سے اور اسے ہم رات بھر رکھ دیں گے اور دو دن تک ہم اسے دھوپ میں رکھیں گے صبح نو بجے رکھ دیجئے اور دیکھیں یہ اتنی سافٹ بن کر ریڈی ہو گئی ہیں میں نے دو دن اسے دھوپ میں رکھ دیا تھا رات میں ہم گھر پر رکھیں گے اور صبح ہم ہوتے ہی یعنی سات سے آٹھ بجے یا نو بجے کی جو دھوپ ہوتی ہیں اسے چار پانچ بجے تک آپ کو دھوپ میں رکھ دینا ہے اسے تو ایک دم یہ ٹینڈر بھی ہو جائے گی اور نہ اس میں بون جائے گا اور نہ یہ خراب ہوگا یعنی ایج کرنے کا بہت اچھا تریخہ ہے تو یہ ہم نے لیا ہے مینگو پکل کا ریڈ چلی مرچ پوڈر ہے یہ ایک خسم کی مرچی ہوتی ہیں بہت اچھی ہوتی ہیں نہ تو تیز ہوتی ہیں نہ تو یہ خراب ہوتی ہیں اچار کی خاص مرچی آتی ہیں یہ مارکٹ میں مال میں ملتی ہیں اور یہ ہے اچار کی مسالے دو لیسن کے ہول ڈلی لینا ہے آپ کو دو ٹیبل سپون دھنیا سابیت چار ٹیبل سپون آپ کو رائی لینا ہے زیرا ہے دو ٹی سپون اور ایک ٹی سپون میں نے کلونجی لیا ہے اور ایک ٹیبل سپون میتھی لیا ہے اور اس میں میں نے دیکھئے سونف لیا ہے ایک ٹیبل سپون تو زیرا اور رائی اور دھنیا کا زیادہ کونٹیٹی میں استعمال کرنا ہے اور یہ تین چیزیں جو کلونجی میتھی سونف ہے اس کا کم لینا ہے اب ان سارے چیزوں کو ہم پہلے تھوڑا سا میتھی کو بھون لیں گے تاکہ میتھی کے دانے کیا ہے تھوڑے سے موٹے ہوتے ہیں اور سخت ہوتے ہیں بھوننے میں تھوڑا سا ٹائم لگے گا اسے تھوڑا سال کا بھوننے کے بعد ہم باقی کے مسائلے اس میں اٹ کرتے ہیں تو ایک دم سلو فلیم پہ بنایے گا اس تاکہ یہ جلینا کیونکہ اچھا ہمیں سالوں سال کھانے کا رہتا ہے اور خراب نہیں ہونا ہے تو ہمیں تھوڑا سکون اور پیشنٹ رکھ کر بنانا ہے ایک دم پیشنٹ رہا ہم رکھیں گے تو بہت اچھی ڈیش بن کر ریڈی ہوتی ہے یعنی جو ریسیپی ہے میں ہمارے بڑوں سے سیکھ کر آپ کو بتا رہی ہوں تو یہ ہمارے گھر میں سالوں سے بن کر بنتا آتا ہے اچھار تو اس طرح سے میرے سسرال سے میں نے یہ سیکھا ہے تو آپ ضرور اسے سٹرائی کیجئے تو دیکھئے ہلکی آنچویں ہم سارے مسالے اس میں ڈال دیئے ہیں اور اسے بھوننا ہے براؤن نہیں کرنا ہے کچھا پکا بھوننا ہے اگر ہم زیادہ براؤن کریں گے تو مسالہ کالا پڑ جائے گا تو یاد رکھئے گا بس ہلکے سے اسے ہم بھاپ لگانا ہے اس طرح سے بلکل سلو فلیم پر میں نے اسے رکھا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی بھاپ بھی نہیں آرہی ہے اتنا سلو فلیم پر میں بنا رہی ہوں اسے یعنی روست کر رہی ہوں تو چلئے اسے ہم اتار لیں گے اب اس میں تھوڑا سا نمک ڈالیں گے اور اس کو اچھے سے باریک فائن پارڈر بنا لیتے ہیں یہ اچار کا مسالہ تھوڑا ٹھنڈا ہونے کے بعد ہم اسے کھلے میں چھوڑ دیتے ہیں اور اسے اچھے سے ہم بھون لیں گے اس طرح سے ہم تھوڑا ہوا کھلا دیں گے اسے یعنی ہوا میں رکھ دیں گے اب اس کے بعد ہم اسے باریک فائن پوڈر بنا دیتے ہیں ان سارے مسالوں کو تو یہ ہم اچار کا مسالہ رڈی ہو چکا ہے لیسن کے کلیاں بھی ہم نے اچھے سے صاف کر لیا ہے یعنی چھیل لیا ہے اسے اور اسے بھی ہم اچھے سے دردرہ سا کوٹ لیں گے تو دیکھیں یہ میں نے سارا یہ نکال کر رکھا تھا ایک بڑے بردن میں آپ نکال لیجے تاکہ آپ کو اچھے سے یہ مکس کرنے میں پریشانی نہ ہو اور آپ کو اچھا سا دکھائی بھی دے گا تو اس طرح سے میں نے اس میں مرچ پوڈر 250 گرام مرچ پوڈر ڈالی ہوں 250 گرام نمک ہے تو 250 گرام مرچی میں اس میں ڈال کر بنا رہی ہوں وہ آدھا کلو کا پیک تھا 500 گرام تو میں اس میں سے آدھا پیک لے رہی ہوں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ مرچی ایک دم سے اچھی ہے فائن مرچی اچار والی مرچی بہت اچھی ہوتی ہے تو چلی ہم اس میں اب ایڈ کریں گے سارا جو ہم نے اچار کا مسالہ بنا کر رکھا تھا سارا گائز وہ ہم اس میں آئٹ کر دیں گے ایتنا موت وارٹیرنگ اچار بن کر ریڈی ہوتا ہے بس آپ اسے دو دن رکھئے اور تیسری دن سے آپ کھانا شروع کر سکتے ہیں ٹیسٹ کی گیارنٹی میں دیتی ہوں اور اسے ایج کرنے کی بھی گیارنٹی میں دیتی ہوں آپ تیل اچھا لیجئے کالیٹی میں اچار میں تیل اچھا ہونا ہے اگر اس طرح سے بھی آپ سارا مسالہ اس میں بنا کر اس طرح سے آپ فریج میں رکھ دیجئے آپ جبھی بھی کھانا ہے آپ کو تو گرمہ گرم بگار لگائیے اور اسے آپ دستر پر سرف کیجئے جبھی بھی کھانا ہے تو آپ کھا سکتے ہیں سیدھے سیدھے بگار کر اسے تڑکا لگا کر اگر اس طرح سے آپ لگا کر بھی یہ تک دیں گے جار میں تو آپ جبھی بھی کھانا ہے تو آپ تھوڑا سا نکالیے اور اسے اچھے سے تڑکا لگائیے کھائیے میں تو آپ کو پورا دکھانا ہے تو اس وجہ سے میں سارے اچار کو ابھی تڑکا لگاؤں گی یعنی بھگھار دوں گی تو ان سارے چیزوں کو ہم اچھے سے مکس کر لیتے ہیں تاکہ یہ مسائل اچھے سے مل جائے سارے چیزوں میں سائٹس میں جو نمک جمع ہوا تھا میں نے وہ نمک بھی اس میں اٹ کر لیا ہے تو چلیے اس طرح سے ہم اچھے سے مکس کر لیں گے ہم زیادہ کونٹیٹی میں تیل لینا ہے تو پہلے میں تیل گرم کر کر سائٹ کر دوں گی اور تھوڑا سا تیل لے کر اسے بھگھار دوں گی تو جو میں دیکھیں یہ لیسن میں نے کوٹ لیا ہے یہ ہے بھگھار کا سامن تو یہ ہے رائی ہے زیرہ ہے اور یہ ہے سکھی لال میرچی 8 سے 10 اور میں نے ایک ایک ٹیبل سپون لیا ہے زیرہ اور رائی تو چلیے ہم تھوڑا سا تیل لیں گے اسے تڑکا دیں گے یعنی بھگھار دیں گے اس طرح سے لیسن کو بھی میں نے اٹ نہیں کیا ہے کیونکہ پہلے بھگھار اچھے سے بننے دیجئے اسے اچھے سے چٹکنے دیجئے اس طرح سے تو اب اس میں دالیں گے ہم آر دس لیسن اب جو ہم نے لیسن کے جو دو خل لیسن جو میں نے لیا تھا یعنی دو لیاں جو لیسن کے لیا تھا میں نے پچیس سے تیس کلیاں میں نے کوٹ کر رکھ لیا ہے اور اسے دردرہ سا کوٹنا ہے آپ کو بھارک نہیں کرنا ہے تو یہ بھگار ہمارا لگ بھگ ہو چکا ہے اب اس میں ہم لیسن ایٹ کریں گے اس طرح سے آپ ہلا دیجئے اسے چار اور سے مرشی اچھے سے فرائی ہو اب اس میں لیسن جو ہم نے کوٹا تھا پچیس سے تیس کلیاں اس میں جانا ہے تو اسے بھی اچھے سے ہم اس طرح سے فرائی ہونے دیں گے تھوڑا سا میں چولے سے ہٹا رہی ہوں تاکہ یہ جلے نا تو لائٹ براؤن کرنا ہے ہمیں دارک براؤن نہیں کرنا ہے لیسن کو کچھیس مل جانے تک اسے فرائی ہونے دینا ہے اسی میں تو دیکھیں میں نے سائٹ کر لیا ہے اور تھوڑا سامی سے دیکھیں اس طرح سے ایک دم لائٹ براؤن کلانا ہے کچھیس مل جانے تک اب اس میں ہم ایٹ کر دیں گے تو یہ بھگھار ہمارا ریڈی ہو گیا ہے اور تھوڑا سا یہ تھنڈا بھی ہو چکا ہے اب اسے ہم اس اچار میں ڈال دیں گے تاکہ یہ خوشگودار بہت مہکدار اور مسالے دار ایک دم تیسٹی سوائسی اچار ہمارا بن کر ریڈی ہو گیا ہے تو یہ ہے درابادی سٹائل میں میں بنا رہی ہوں گائز اور اس میں دو انگریڈینز جائیں گے آپ دیکھتے رہیے گا یہ ہے ایک انگریڈین جو ہم نے آئل پو گرم کر کر تھٹڈا کر لیا تھا میں نے یہ سن فلاور آئل لیا ہے اگر آپ چاہیں تو آپ گھانے والا اصلی تیل بیک کر کون سا بھی آپ بنا سکتے ہیں تیل آپ کے حساب سے جو کھانا ہے وہ اس میں ایٹ کر لی جئے گا تو مجھے یہ رمجان کے مہینے میں تھوڑا سا میں ڈسٹریبیٹ کر رہی ہوں اس لئے میں اس طرح سے بنا کر سارے لوگوں میں ڈسٹریبیٹ کر دوں گی تو سال و سال یاد رکھیں گے ایک بار اس طرح کا اچھار کوئی کھائے گا تو بار بار آپ کے ہاتھوں کو چومنا چاہے گا اور اتنا ٹیسٹی بنتا ہے گائز کہ پوچھیں ہی ماں ٹیسٹ کی یارنٹی میں دیتی ہوں تو چلیے اب اس میں ہم ڈالیں گے دو نینبو کا رس تاکہ اس میں ہمارے ٹیسٹ اور اچھے سے بڑھ جائیں اور اتنا خوشبودار ہوتا ہے تو یہ ہے آپ کی ٹرپ اور ٹھیک ٹرک اور میری ٹرک ہے اور آپ کے لئے یہ ٹپ ہے تو گائز آپ ضرور اس طرح سے میرے ڈشز کو فالو کیجئے اور بنائیے اور وہاں وہاں پائیے اپنے ڈشتے داروں میں ہو یا اپنی فیملی میں ہو تو آپ نمبر ون کک بننا چاہ رہے ہیں تو پلیز اسے ایک بار ٹرائے کیجئے اور اس کے بعد آپ دیکھ لیجئے آپ کا ریزلٹ تو جس کے سبھی گائز میرے چینل اگر میرے ریسپیس پسند آنا ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لینا مات بھولے جس کیسے بھی پسند آنا ہے تو گوڈ کومنٹس کیجئے لائک کیجئے اپنے فرنس اور ریسپیس کو شیئر کیجئے دیکھیں ان سارے چیزوں کا اچھے سے مکس کر لینا ہے اس کا تیل ابھی نہیں دکھائے دے گا آپ کو تھنڈا ہونے کے بعد اس طرح سے دیکھیں تھنڈا پورا ہونے کے بعد دیکھیں دو نیموکارس اس طرح سے ڈال لینا ہے آدے گھنٹے کے بعد ہم اس میں یہ نیموکارس آئٹ کر دیتے ہیں دو نیموکارس میں نے لیا ہے بڑے دو نیموکارس تو اس میں بہت بھی بہت بھی ٹیسٹ ہوتا ہے آپ ضرور اس طرح سے بنا کر دیکھیں گائز میرے سٹائل میں شورٹ ان بیسٹ ان مای سٹائل تو آپ کو کیسے لگ رہے گا ضرور مجھے بتائیے گا تو اتنی ریسپی اتنی اچھی بنا کر دے رہی ہوں آپ سالو سال کھائیں گے تو خراب نہیں ہوا یاد بھی کریں گے آپ لوگ تو دیکھیں گائز یہ بن کر ریڈی ہو گیا ہے ہم پھر سے ایک باکس میں سے ڈال کر ایر کنٹینر میں ڈال کر اسے رکھ دیں گے ایک تھنڈی جگہ رکھئے دھوپ کی جگہ جہاں دھوپ آتی ہیں روشنی پڑتی ہیں دھوپ کی وہاں پر مت رکھئے گا ورنہ آپ کا چاہ سک جائے گا خراب ہو جائے گا تھنڈی جگہ اسے رکھئے سالو سال اسے کھائیے چاہے تو آپ فریز میں بھی رکھ کر اور اسے کھا سکتے ہیں تو اسے بھی ہم جوز کو سارا مکس کر لیں گے اس طرح سے نیمو کا جوز جو ہم نے اس میں نیمو کا رس نیچوڑ کر اس میں ڈالا ہے تو اسے بھی ہم اچھے سے مکس کر لیں گے اور اس کی فریشنیس اتنی اچھی دیکھتی ہیں آپ کو اتنا اچھا فلیور آئے گا میرے گھر میں ساری یہ مہک رہی ہیں خوشبو اچار کی اس طرح سے یہ بن کر ریڈی ہوا ہے گائز آپ ضرور ٹرائے کیجئے یہ ہر ایک کا کھانا ہے چاہے غریب کا ہو یا امیر کا یہ سب کا پسندیدہ ہے سب کا فیوریٹ ہے تو آپ ضرور ٹرائے کیجئے گائز اس طرح کا گائز تو آپ بھلا نہیں پائے گے یہ سب کے گھر میں بنتا ہے اور سب کا فیوریٹ ہوتا ہے بچوں ہیں یا بڑے تو آپ ضرور ٹرائے کریجئے اس طرح سے بنائیے اپنے پریوار کو کھلائیے اور سکھی رہیے خالی آپ اسے کبھی بھی اگر صرف آپ اس کا کہیں بھی لنچ باکس ہو یا آفیس میں آپ لے جائیں یہ اچار تو جب ہی بھی آپ اس کا ڈبے کا ڈھکن کھولیں گے تو ساری آفیس میں یہ مہک اٹھے گی اچار کی اس طرح کا یہ اچار بن کر ریڈی ہوتا ہے گائز آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا تو دیکھئے یہ بن کر ریڈی ہو چکا ہے چلیں ہاں آپ کو تھوڑا سا نکال کر سرف کر بتاتے ہیں ایک پلیٹ میں تو ہم اس کی تھوڑا سا پلیٹنگ کر لیں گے یہ بن کر ریڈی ہو چکا ہے تو دیکھئے گائز اب میں پلیٹنگ کر لوں گی اس کی آپ کوچھے سے دکھائے دیں اور یہ مارڈ پور ریڈنگ ہے جتنا ٹیمٹنگ لگ رہا ہے اتنا ٹیسٹی بھی ہے گائز تو زیادہ سے زیادہ آپ پلیز اس ریسیپی کو شید کیجئے اپنے فرینڈز میں اور اپنے رشتہ داروں میں تو بے حد آپ کا بھی دیکھئے اس طرح سے بہت ٹیسٹ بنے گا اچار تو اچار بنانے کے دن آگے ہیں تو اچار بنانا ضروری ہے تو ہر گھر میں اچار بنتا ہے تو اس طرح سے بنا کر ایک بار دیکھئے اور واہ واہ پہ یہ چلتی ہوں دعا میں یاد رکھنا اللہ حافظ اکی گائز بائی تھینک یو فور وچ مائی چینل